ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الیڈ اور میں ہوں مہر علی ناظرین آج پھر عوام مہنگائی کے حلاف باہر نکل آئی ہے جانتے ہیں عوام سے کہ آج وہ مہنگائی کے حلاف کیوں نکلے ہیں تو کیا مقصد ہے وہ کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستانی قوم کے جذبات ہیں احساسات ہیں اور جو جس طرح سے انہوں نے کھن کے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے تو یہ دیدنی لائق ہے تحریک پاکستان اور قیم پاکستان کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جب پوری پاکستانی قوم اپنی خودداری اپنی آزادی کے لیے اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکل آئی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم کے بعد عمران حان کے شکل میں ایسا لیڈر ملا ہے جس نے اس قوم کی ازادی اس قوم کی حقیقی معنی میں خودمتاری کی بات کی ہے اور اس ملک اس ملک کی قوم کو غیور قوم کو ریلیف دینے کی بات کی ہے آپ نے دیکھا مشکل ترین حالات میں ملک جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو دیا گیا عمران حان کو مشکل حالات میں ملک دیا گیا لیکن اللہ کے فضل سے اس ساتھ پروگرام بھی شروع ہو گئے لوگوں کو بارہ بارہ ہزار پر بلکہ چودہ چودہ ہزار پر مہینے کے ملنے شروع ہو گئے لوگوں کو جو ہے فری راشن ملنا شروع ہو گیا بنائے گئے ملنے جو بندی شروع ہو گئی پیٹرول سستہ ملنا شروع ہو گیا اس ملک میں انصاف کا گون بالا ہونا شروع ہو گیا لیکن یہ امپورٹڈ حکومت کے جو برونی آکو کو شاید یہ اس ملک کی ترقی حضم نہیں ہو رہی تھی انہوں نے یہ نجائز حکومت نجائز طریقے سے ہمارے اوپر مسلط کر دی مجھے یہ بتائیں کہ بار بار احتجاز کرنے سے کوئی حال ہوگا دیکھیں ہمارا پور امن احتجاز کرنا اس قوم کا پاکستان کا آئینی اور قانونی حق ہے ہم احتجاز کرتے رہیں گے یہ یا احتجاز نہیں یہ اس وقت ریفرینڈم کی شکل احتیار کر چکا ہے دیکھیں وقت دیکھیں کبھی ایسا طریق میں دیکھنے کو مل ہے کہ عمران حان یا کوئی لیڈر خطاب راولپنڈی میں کر رہا ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ کراچی، لاہور، پشاور، سیالکورٹ، گجرہ مالا میں بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر عمران حان کا خطاب سن رہا ہے ٹی وی میرے گھر میں بھی ہے آپ کے گھر میں بھی ہے ہر موبائل کے اوپر تقریر ہے لیکن نہیں کیونکہ لیڈر کا حکم ہے اس ملک کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ ہے عوام کی کمیٹمنٹ ہے لوگ لیڈر کے حکم کے اوپر ایک جگہ جمع ہو کر یہ امپورٹنٹ حکومت اور ان کے آقوں کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم عمران حان کے ساتھ اس ملک کی حد محتاری اس ملک کی حقیقی حزادی اس ملک میں مہنگائی بیروزگاری نان صافی کے حادمے کے لیے عمران حان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بنے ہیں یہ ہے مقصد یہ ایک جگہ کٹے ہونے کا اور احتجاج کا یہ احتجاج نہیں یہ ایک ریفرینڈم ہے وہ نے کہا ہے کہ دو دو ہزار بر دیں گے میں آپ کو بتاؤں میں نے اس دو ہزار بر دیں گے جو دو ہزار ہے یہ سب سے پہلے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دو ہزار بر اتنی بڑی اماؤنٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے وہ دو ہزار بر یا اس قوم نے وہ دو ہزار بر کہاں کہاں پہ خرچ کرنا ہے ابھی تک اس کا بجٹ بنانے میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ ابھی تو امید ہے جی ابھی تو قوم کو امید لائی گئی ہے کہ دو دو ہزار یہ ایک بھول نہیں سکتی قوم کہ عمران حان نے حساس پروگرام کے نام پر لوگوں کو ان کے گھروں کے اوپر بارہ بارہ ہزار پر بغیر کسی رشوت کے بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی کا نام بتائے ہوئے بغیر کسی پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی اے ایم این اے یا چیئرمین کی سفارش یا ریفرنس کے بغیر پیسے دی ہیں عزت کے ساتھ لوگوں کی عزتیں نفس بھی برکر آ رہی ہے لوگوں کو ریلیف بھی ملے تو یہ کام صرف عمران حان کر سکتا ہے کیونکہ عمران حان نے کمیٹ میٹ کی ہے کہ عمران حان نے ریاست مدینہ کی طرح کے اوپر ویلفر سٹیٹ بنانی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو خوشحبری سنانے جا رہا ہوں کہ بہت جلد اس مسلط حکومت کا حاتمہ ہوگا اور دوبارہ عمران حان انشاءاللہ تعالی اس قوم کا حکمران بنے گا پاکستان بلکہ امت مسلمان کا سب سے عظیم لیڈر بن کے ابرے گا بلکہ ابر چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس قوم کو اس ملک کو ترقی کے راؤں کے اوپر گامزن کرے گا سنسٹرم جو عوام ہے گریب عوام مر چکی ہے اس بارے میں کیا کہنا آپ کا اس بارے میں صرف عوام کو میں نے یہی کہنا ہے کہ یہ شکلیں پہچان لیں ان مسلط ان امپورٹڈ حکمرانوں کی کرپٹ حکمرانوں کی شکلیں اچھی طرح پہچان لیں نہ صرف یہ جو اوپر شباز شریف وغیرہ زرداری وغیرہ بیٹھے ہیں بلکہ آپ کے مقامی جو ان کے نمائندی اور ایجنٹ ہے ان کی بھی شکلیں پہ چان لیں جب عام انتہابات بہت جلد آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی ووٹ کی پرچی کے ساتھ وہ حساب برابر کرنا ہے اور عمران حان کو ٹو تھرڈ سے بھی زیادہ مجارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وزیر ادھم کروانا ہے یہ میرا قوم کو پیغام ہے جو اسٹرم حکومت ہے انہیں کیا پیغام ہے آپ کا ان کا پیغام بلکہ یہی پیغام ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے سنیا جب شباز شریف صاحب پیٹرول کی پرائز بڑھانے کے اوپر سائن کرتے ہیں تو دارے مارکر ہوتے ہیں اور بھئی درونے کرلانے کی کیا بات ہے نئی حکومت چلتی تو گھر جاؤ نئے الیکشن کرو صرف ایک ہی حل ہے اس ملک میں بہران کے ہاتھ میں کا نئے جدید شفاف انتہابات جس کو عوام منڈٹ دے وہ اس ملک میں حکومت کرے اور جس کے پاس جمہوری منڈٹ ہو وہ ہی اس ملک میں بہران سے نکال سکتا ہے اس طرح نجائز طریقے سے ایمپورٹر طریقے سے ایمپورٹر جو پیسے کے اوپر لوگوں کو حرید کر جو حکومت بنے گی وہ بہران سے اس ملک میں نہیں نکال سکتی کیونکہ یہ جو پیسے یہ لے رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے لے رہے ہیں وہ پیسے ان بارہ جماعتوں میں تقسیم ہوں گے اور عوام تک وہ رلیف نہیں پہنچے گا اعتجاج تو اب ہم کرتے رہیں گے اس کی بہت ایک جینورن رزن یہ ہے کہ پاکستان چند ماہ پہلے ترقی کر رہا تھا پاکستان کے ریزرز بڑھ رہے تھے پاکستان کی ایک سپورٹ بڑھ رہی تھی غریب آدمی کو کاروبار مل رہا تھا رزق مل رہا تھا عام عوام خوشحال ہو رہی تھی لیکن پھر کیا ہوا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا اور شیر نے آتے ہی سب کچھ کھا لیا آج دیکھیں پاکستان کے ریزرز کہاں چلے گے آج دیکھیں پاکستان ملشی طور پہ کس پوزیشن پہ چلا گیا آج دیکھیں بار بار اعتجاج کرنے سے یہ مہنگائی کام ہو سکتی ہے دیکھیں اعتجاج تو ہم تب تک کرتے رہیں گے جب تک یہ امریکی ایجنٹ اسرائیلی ایجنٹ یہودی ایجنٹ اپنے گھروں کا نہ چلے جائیں انہوں نے ہمارے ملک کا بڑا خرک کر دیا ہے اعتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پر امن اعتجاج کر رہی ہے ورنہ امران خان نے ہم لوگوں کو ایسا خودکش بمبار بنا دیا ہے اگر وہ ایک مرتبہ اشارہ کرے ایک مرتبہ ایک مرتبہ ہمیں کہے ہم اپنی جانے قربان کر دیں گے ہم چر دوڑیں گے ہم نہ خود رہیں گے نہ ان کو رہنے دیں گے لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے اگر ایسا نہیں کر رہے تو یہ ہمارے لیڈر کی تربیت ہے ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ پورا من طریقے سے یہ گھر جائیں الیکشن کروائیں شام صاحب آپ نے دو ہزار بھی لیا ہے بی بی آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کھلا باتیں کر رہے ہیں یار اب اس دو ہزار کا میں کیا کروں اب اس دو ہزار کو تو وہ میرے سے وہ دو ہزار ہتم ہی نہیں ہو رہا اس دو ہزار کا تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ جو بقائے آپ بچے ہیں اس سے میں امریکہ کا ویزا لگوا کے جا کے جو بائیڈن کو خدا کے نام ہے یار ان سے ہماری جان چھڑوا دو انہوں نے غریب آدمی پاکستان میں مار دیا ہے تم نے کیا ظلم کر دیا جو ان کو ہم پہ مسلط کر دیا خدا کے لیے اتنا ظلم باروز غریب آدمی مر رہا ہے روز باروز آپ کے اتجاز کرنے سے کیا غریب آدمی کو کھانا ملے گا دیکھیں غریب آدمی کو کھانا تو نہیں ملے گا لیکن غریب آدمی کو اس کو حق ضرور ملے گا ہم اتجاز کرنے کا مقصد کیا ہے اتجاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت یہ غیر جمہوری طریقے سے مسلط کی ہوئی حکومت یہ اپنے گھر جائے جب یہ اپنے گھر جائے گی اور عمران خان دو دہائی اکثریت سے اقتدار میں آئے گا تو پھر ہمارے لیے بہتر معاشی پالیسی بنائے گا اور غریب آدمی کو رزق ملے گا یہ ہے ہمارے اتجاز بتائیں کہ کیا مسیج ہے آپ کا جو حکومت ہے حکومت کو میرا میسیج ہے کہ بچ جو بچ جو خدا کے لیے بچ جو تحریک انصاف کے ان خودکش بمباروں سے بچ جو اس وقت سے ڈرو کہ جب ہم تمہارے اوپر چڑ دوڑیں گے اور تمہیں رسلہ نہیں ملے گا اور تم لوگ کہتے تھے کہ امریکہ کے ہاتھ میں وینٹی لیٹر کی تاریں ہیں اور بے غیر تو تم کہتے تھے کہ امریکہ ہم بیکاری ہیں امریکہ ہمارے سانسے بند کر دے گا اور شرم کرو اس وقت سے ڈرو جب کپتان ایک کال دے گا اور تحریک انصاف کے نوجوان تمہاری بوٹیاں بھی نوچ لیں گے تم نے پٹرول تیس سو روپے تیس سو روپے پہ لے کر جانا ہے کیسے غریب آدمی گزارہ کرے گا اس وقت سے بچو میں آپ کو پیغام دیتا ہوں میں آپ کو یہ واضح پیغام دیتا ہوں کہ ہمارے جنون کے سامنے تم لوگ ٹھہر نہیں پاؤگے بچ جو بچ جو خدارہ بچ جو ہمیں اس مقام پر نہ لے کر جاؤ کہ ہم نہ خود اپنا کچھ چھوڑیں اور نہ تمہارا کچھ رہنے دیں خدارہ جنازی نے دیکھا آپ نے کہ آج احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو انصاب ملے ان کو کھانا ملے اور نیا پاکستان بنے اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان مہر علی کو دیں جازت نیوز الیڈ سیال کورٹ